آئیے نہایت عقدت و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ بیقس پناہ ہمیں حدیعہ ضرورت پیش کریں پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام عليکہ حضرات اگرامی رب العبال شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے آج اس مبارک مہینے کی پہلی تاریخ تھی غروبہ افتاب کے بعد تاریخ بدل گئی دوسری تاریخ ہو گئی روایت کے تحت ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں شریک ہوں گے اور اپنے دامن کو نیکیوں سے پر کریں گے یہ ماہ مبارک اس وجہ سے نہائیت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا اور تمام عالم کے لیے رحمت اور تمام بنینوں انسانی کے لیے حادی رہبر اور رہنما حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی بلادت با سعادت اس مبارک مہینے کی بارہمی تاریخ کو ہوئی یوں تو ذکر رسول پاک ہر موقع پر ہو سکتا ہے خوشی کے موقع پر غم کے موقع پر پریشانیوں سے نجات کے لیے خوشیوں کے اظہار کے لیے دعاوں کی قبولیت بل اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ آدھا کرنے کے لیے ذکر رسول کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے کسی مہینے کی قید نہیں ہے کسی دن کی قید نہیں ہے جب چاہیں آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو کم کرنے کے لیے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اپنی دعاوں کی مقبولیت کے لیے جب چاہیں آپ ذکر رسول کی محفل کو منعقب کر سکتے ہیں لیکن اس مہینے کی یہ خاص بات ہے چونکہ یہ مہینہ نسبت رکھتا ہے خضور کی تشریف آوری سے خضور کی ولادت شریف سے اس لیے اس مہینے کی بارہ تاریخ نہائی تہمیت کی حامل ہے اور بلکہ ہمارے اور آپ کی جماعت کے علماء اکرام نے تو اسے ہی عید مانا ہے بارہ رب لبر شریف کو ہی یومِ عید مانتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسی عید کے صدقے میں دوسری عید ملی اگر حضور نبی کریم علیہ السلام اور تشریف آوری نہ ہوتی تو ہم صاحبِ ایمان نہ ہوتے ہم مسلمان نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں صاحبِ ایمان نہ ہوتے مسلمان نہ ہوتے تو ہم پہ نہ نماز فرض ہوتی نہ روزے فرض ہوتے اور جب روزے فرض نہ ہوتے تو عید الفطر بھی نہ ہوتی کیونکہ وہ تو روزوں کا شکرانہ ہے تو دراصل ہر مسلمان کے لیے بارہ رب لبر شریف جو ہے وہ عید کا دن ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر میں ہورڈنگ پہ اعلانات میں کہا جاتا ہے عید میلاد النبی تو عید خوشی کا دن میلاد ولادت سے نسبت رکھتا ہے ولادت کا ذکر میلاد اور پھر نبی نبی کی ولادت کی ذکر کی عید کی عید کا دن تو اس سے زیادہ خوشی کا اور دن ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے اس دن کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں اللہ توفیق دے تو نئے کپڑے پہنیں اترے لگائیں خط بنوائیں غسل کریں مسواک کریں ایک دوسرے سے مسافہ کریں معانقہ کریں اور ایک دوسرے کو مبارک بات ہی دیں لیکن دور حاضر میں ہمارے کچھ جذباتی نوجوان عقیدت اور محبت میں ان حدود کو پار کر جاتے ہیں جن کی اجازت نہیں ہے خوشیاں منائیے لیکن آپ کی خوشی سے کسی کو تکلیف نہ پوچے اس کا لحاظ رکھئے آپ خوشی منائیے لیکن آپ کی خوشی منانے کا انداز کسی پر بار نہ ہو جائے اس کا دھیان رکھئے آپ خوشی منائیے لیکن اس طرح منائیے کی غیروں کو یہ پتا چل جائے کہ آج کون عظیم ہستی آج کی تاریخ میں کون عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائی تھی جس کے ماننے والے اس کی خوشی منع رہے ہیں آپ کی حرکات و سکرانت ایسی ہونا چاہیے کہ پتا یہ چلے کہ آپ غلام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی آمد کی خوشی منع رہے ہیں اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ رحمت العالمین کے ماننے والے یا تو نہیں ہیں یا کم مانتے ہیں کیونکہ میں نے جو پران شیف کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا کمام عالمین کے لئے مسلمین نہیں ہیں کسی مسلمین کے لئے کمام عالم کے لئے عالم میں جو ہے اس کے لئے سرکار رحمت ہے تو اب سرکار کا ماننے والا اگر کسی کے لئے ذہمت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آقا سے سچی محبت نہیں کرتا ہے یا اپنے آقا کے اسوا پر چلنے کی اس کو ابھی توفیق نہیں ہوئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ رب العور شریف بطور عید منائیے خوشی منائیے لیکن غیر ضروری رسومات غیر ضروری چیزیں ان سے پرہیس کریے اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر رب العور شریف کے دن آپ لوگ اور ہم لوگ پانچ پانچ اور چھے چھے آدمیوں کی ٹولی بنا لیں ساتھ ساتھ آدمیوں کی ٹولی بنا لیں اور ان ہی سکولوں میں جائیں جن میں اس دن چھٹی نہیں ہے اور وہاں ان سے کہیں منیجر سے یا پریسپل سے کہ ہم آپ کے بچوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ٹائم دیں گے وہاں ایک آدمی کھڑے ہو کر اتنا تو بول ہی سکتا ہے کہ آج کی تاریخ کیا اہمیت رکھتی ہے آج کی تاریخ میں کون تشریف لایا تھا ان کا پیغام کیا ہے اپنوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے اور وہ سب کے لیے حادی ہیں اور سب کے لیے رہبر ہیں اور سب کے لیے رہنما ہیں اور سب کے لیے رحمت ہیں اور پھر ہم اس خوشی میں ان بچوں کو کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں اب اس میں آپ چاکلیٹ اور ٹافی بھی تقسیم کر سکتے ہیں کتاب اور کافی بھی تقسیم کر سکتے ہیں پینسل اور پرم بھی تقسیم کر سکتے ہیں پتا چلے گا لوگوں کو کہ آج کس کی آمد کا دن ہے اسی طرح ایک ٹولی اسپتال میں چلی جائے مریضوں میں پھل تقسیم کر دے اور انہیں بتائے کہ آج ہمارے آقا اور مولا کی آمد کا دن ہے اس خوشی میں ہم آپ کو یہ پھل دے رہے ہیں دنیا کو اس بات کا کی اطلاع دینا ہے دنیا کو اس بات کو بتانا ہے کہ آج کی تاریخ ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے اور ہم آج کی تاریخ کو کتنا مانتے ہیں نہ کہ یہ کہ جلوس نکالا گیا نارے بازی ہوئی ڈی جے بجا ناشری پڑھی جا رہی ہے مائک پہ نات پڑھی جا رہی ہے دیکھئے آقا کی نات ہے عدب اور احترام ایک ایک پل پہ بلہوز خاتر رکھنا ہے آپ سڑک پر ڈی جے پر نات پڑھ رہے ہیں سرکار کا نام نامی بھی آ رہا ہے اس وقت کوئی آدمی اپنی ضروریات کے تحت ایسی جگہ پہ ہے جہاں وہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا ہے یہ آق سڑک پہ نکل رہے ہیں جس گھر کے قریب سے آپ نکل رہے ہیں وہاں کوئی اتنا بیمار ہے جس کو لوگوں کی آواز بھی بار گزر رہی ہے تو ڈی جے کی آواز اس کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہوگی کوئی بیمار سو رہا ہے اس کو اس وقت نیند آئی ہے اور آپ کے شوٹ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں رحمت للعالمین کے ماننے کی اگر بات آتی ہے تو یہ اس کے خلاف جا رہی ہے بات کیونکہ وہ تو سب کے لیے رحمت ہیں اور آپ ذہمت منا رہے ہیں ان کے لیے جلوس نکالیے جلوس نکالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے جلوس خاموش بھی نکل سکتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ درود پاک کا ورز بھی کر سکتے ہیں آپ کے سروں پہ امامہ ہو ٹوپی ہو اچھا لباس ہو آپ خاموشی کے ساتھ جس طرح آپ نماز میں مسجد میں جس طرح رکھتے ہیں سببندی کرتے ہیں اس طرح سببندی کے ساتھ نکلیے خاموشی کے ساتھ درود پاک پڑھئے اگر آپ کو راستے میں کوئی آپ کا شناسہ مل رہا ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس سے ملیے اس سے مسافہ کریے اس کو گلے لگائیے اس کو بتائیے کہ آج یہ تاریخ یہ ہے اس لیے ہم لوگ اس طرح نکلے ہوں ہیں نہ کہ یہ شور و شرابہ ہنگامہ ہنگامہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم یہ ہے کہ آپ کو تین نماغوں کا وقت ملتا ہے اس بر زہر عصر مغرب اور اگر آپ لیٹ ہو گئے تو ایشہ آپ کو اس بات کا دھیان رہی رہتا ہے کہ مساجد میں ازانے ہو رہی ہیں آپ کا ڈی جے بجرہ ہے آپ کو اس بات کا دھیان نہیں رہتا ہے کہ کہیں جماعت بھی ہو رہی ہے آپ کو اس کا دھیان نہیں رہتا ہے سرکار کا پیغام یہ نہیں ہے سرکار کا پیغام یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی ذات سے کسی کو زحمت نہ پہنچے آپ رحمت العالمین کے ماننے والے ہیں اس لیے آپ رحمت بن کر ملیں لوگوں سے آسانی اور آسائش لوگوں کے لیے مہیا کریں نہ کہ آپ تکلیف کریں ہو تکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں لوگوں کو نہ سمجھ میں آئیں لیکن اگر وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کم از کم یہ تو سمجھ لیں کہ یہ دور جو ہے یہ آپ کے لیے نہائیت امتحان کا دور ہے بے پناہ آزمائش کا دور ہے اس میں ذرا سی بھی آپ کی نا سمجھی پوری قوم کے لیے مصیبت بن سکتی ہے پوری قوم کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اگر کوئی شرپسند آپ کی ان حرکات سے چڑھ کر اس کے بدلے میں اگر آپ کی قوم کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کم از کم یہ تو سمجھ لیجئے کہ دور حاضر آپ سے تقاضی کیا کر رہا ہے آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کا تقاضی کیا ہے وہ حالات آپ سے کیا چاہتے ہیں سمجھ داری چاہتے ہیں کی نہ سمجھی چاہتے ہیں دانش بندی چاہتے ہیں یا غیر دانش بندی چاہتے ہیں سمجھ داری چاہتے ہیں کی نہ سمجھی چاہتے ہیں یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے جرود پاک پڑھئیے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد کمار پہب وطردہ بینت صلی اللہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وطسلیم کی ذات اقدس رحمت ہے قرآن رشاد فرما رہا ہے تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر دے جاؤں تو تمام عالموں کے لئے تو رحمت ہیں لیکن اس کے لئے کتنی بڑی رحمت ہیں جو ان کی دامن رحمت سے وابستہ ہے جو ان کا غلام ہے جو ان کی امت میں ہے اس کے لئے کتنی رحمت ہوگی جب غیروں کے لئے رحمت ہیں تو اپنے غلام کے لئے کتنی رحمت ہوگی تقاضی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سرکار کی سیرت مبارکہ کو سنیے پڑھئے اور اس پر عمل کریے اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا ہے اشہاد ون لا الہ الا اللہ ون محمد نبدہ ورسول گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے یہ آپ کی زبانی گواہی ہے اور یہ آپ کا قانونی ایمان ہے شریعت نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے تو آپ نے اس قانون کے تحت ایمان خبول کر لیا ایمان لے آئے آپ صحیح ایمان ہو گئے اس سے پہلے آپ کچھ بھی تھے اب وہ نہیں ہیں اب آپ مسلمان ہیں لیکن ایک ایمان ہے عملی اور وہ آئے گا سیرت رسول پر چلنے سے اس کی پابندی کرنے سے سیرت رسول پر عمل کرنے سے وہ ایمان آئے گا مسلمان تو ہیں قانونی ہیں عملی نہیں ہیں مسلمان عملی ہونا چاہیے سرکار نے فرمایا کہ تمہارے آمال جو ہیں وہ تمہارے سب سے بڑا تعرف ہیں زبان سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے زبان سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ وعدہ لا شریک ہے یقین ہے آپ کو دو لیون ہیں ایک زبان سے کہنا ایک یقین کرنا نماز پڑھ رہے ہیں آپ واسطے اللہ تعالی کے یقین ہے آپ کو کی واسطے اللہ تعالی کے آپ پڑھ رہے ہیں نہیں یقین ہے نیت مازتے ہی آپ مجز سے باہر چلے جاتے ہیں بازار میں ہیں اسٹیشن پہ ہیں گھر میں ہیں باست اللہ تعالیٰ کے زبانی فرمایا گیا ہے کہ جب نماز کی نیت باندھو تو یہ احساس کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اس بات اس منزل تک تم نہیں پہنچے ہو تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ خوف تو ہونا چاہیے تمہارے دل میں لیکن نہیں ہے قانونی مسلمان عملی مسلمان نہیں ہیں ضرورت اس دور میں یہ ہے کہ مسلمان عملی مسلمان بن جائے آپ کو دیکھ کے لوگ دور سے کہیں کہ یہ غلام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو دور سے لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ رحمت العالمین کا امتی ہے تب تو بات بنتی ہے دروسی پڑھئیے اللہ حمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی کل سے انشاءاللہ تعالی اور مرمون پر گفتگو ہوگی آج پہلا دن ہے مختصری کافی ہے دروسی پڑھئیے اللہ حمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وحرال جب اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اس کے جاننے اور پہچاننے والے پیدا ہوں تو اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے خاکی کو تیار کیا اور اس میں نور محمد اس کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوگر کیا پھر وہ نور مبارک اسلام تیبہ اور رحم تاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا حضور کے والد ماجدہ عبداللہ اور ان سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون کے سکت ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام والتشریم جب اس عالم میں تشریف لائے تو رب العزت شریف کا مہینہ تھا باروی تاریخ تھی دو شمبے کا دن تھا سب صادق کا وقت تھا تمام ملائکہ حضور کے در اقدس پر بسط تعظیم و عدم صلاة و سلام کا نورانہ پیش کر رہے تھے آئیے ہم آپ بھی کھڑے ہو کر صلاة و سلام کا نورانہ پیش کر رہے